روائی ہوئی ہے اس میں ہم نے پانچ چیزیں ثابت کر دی ہیں پہلا تو یہ ہے کہ وہ میجسٹیٹ جھوٹا ہے اس لیے کہ ریکارڈ سے پتہ لگا ہے کہ میجسٹیٹ یہی پہ تھا اسلام آباد میں جو مخبر میجسٹیٹ ہے اور چھے مہینے تک وہ سویا رہا دفتر میں چھے مہینے اس نے ریپورٹ نہیں کی دوسرا یہ ثابت ہوا کہ جو ریکارڈنگ ہے جس ٹیلی ویژن نے چلائی ہے اس ٹیلی ویژن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ وائس سیمپلنگ کر کے پتہ لگا سکے کہ یہ آواز علی امین کی ہے یا نہیں ہے دوسرا میجسٹ یہ دوسرا فیکٹ ثابت ہو گیا تیسرا فیکٹ ثابت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو ٹیلی ویژن نے کیوں چلائی ہے اور اگر میں نے کہا ٹیلی ویژن آ کے مکر جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سیمپل نہیں ہے اور کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا ایف آئی آر کا چوتھا جو پوائنٹ ثابت ہوا جو ثابت ہو گیا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے انہی الزامات پہ ایک انکوئری کر رہی ہے کہنا بابا کہنا اور جو چوتھا تھا کہ ایف آئی اے ڈی آئی خان میں انکوئری اس کی کر رہی ہے اور جو پانچمہ ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس جو مقدمہ بنایا علی امین کے خلاف اس میں اس عدالت کی پرمیشن لینی چاہیے تھی جو جھوٹی پولیس ہے مریم جھوٹی کی اسلام آباد میں اس نے جب میں نے رات کو ٹویٹ کی تو مجھے کہا کہ ہم نے مجاز وہ ٹویٹ میں لے کے اس عدالت میں پیش کروں گا کہ ہم نے مجاز عدالت سے پرمیشن لے کے گرفتار کیا ہے جھوٹ بولا اسلام آباد کا آئی جی او یا اس کے نیچے جو بھی تھا جس نے بھی ٹویٹ کروائی ہے جھوٹا ہے اور وہ جھوٹ بولنے پہ میں عدالت کو لا کے ٹویٹ اگلی ڈیٹ پہ دکھاؤں گا اور ہم نے کہا کہ وائس اس کی لینی ہے تو لے لیں لیکن وہ فیک ٹیپ ویڈیو اور آڈیو بنانے والی جو فیکٹری ہے وہ اس کی جو مینجر ہے اس نے سات دفعہ کہا ہے کہ یہ فلانے چیف جسٹس کی آڈیو ہے یہ فلانے کی ہے کسی نے نہیں مانا تو اس کی پارٹی کا کوئی امدرد ہو اس کی پارٹی کا کوئی رکن ہو یا اس کی پارٹی کا کوئی ملازم ہو اس کے کہنے کے اوپر کس طرح سے جو فیک آڈیو ہے اس کے اوپر پرچا ہو سکتا ہے اس لئے کل علی کو پھر پیش کیا جائے گا